موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باقبر پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے اسلام آباد کا جہاں شہید اے ایس آئی شکیل بٹ کی نماز جنازہ پولیس لائن ہیڈکورٹر میں ادا کر دی گئی شہید کی نماز جنازہ میں وزیر داخلہ ایجاز احمد شاہ آئی جی اسلام آباد محمد عامر زلفکار خان اور پولیس کے دیگر سینئر افسران اور نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی آپریشنز نے شہید کے جنازے کو کندھا دیا اسلام آباد پولیس کا ہر جوان اور افسر شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہانے کو ہر دم تیار ہے آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پولیس کا ہر افسر اور جوان شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے ہر دم تیار ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے اسلام آباد پولیس پہنے بھی شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے قربانی دیتی رہی اور اوانہ کر دیا گیا پبر شابل کریں گے اٹک سے جہاں ملک بر کی طرح اوان اتحاد کی مرکزی قیادت میں یوم ایک جیتی کشمیر ریلی نکالی گئی مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں محمد ندیم اپنی اس ریپورٹ میں کی بلکل باقی شروع کی طرح اٹک میں بھی یوم ایک جیتی کشمیر کے حوالے سے مختلف چھوٹی بڑی ریلیاں نکالی گئی ہیں اٹک اوان اتحاد کے زیر سدارت یوم ایک جیتی کشمیر اٹک سے ریلی کا نکال کیا گیا جس کی صدارت اوان اتحاد نے کی محمد ندیم اے این این نیوز اٹک رکھ کریں گے دیپالپور کا جہاں نواہی گاؤں سے دو مویشی چوروں کو اہلیان علاقہ نے رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں چودری عبرار حسین دیپالپور مویشی چور کے رفتار دیپالپور نواہی گاؤں سے مویشی چوری کر کے لے جاتے ہوئے دو مویشی چور عوام نے پکڑ لیے دیپالپور دو ملزمان چوری کے جانور کو ڈالے میں سوار کر رہے تھے عوام کو شک ہونے پر دیپالپور اہلی علاقہ نے پوچھ کچھ شروع کی تو ڈرائیور نے ٹالہ پکا دیا جبکہ ملزمان بھی پاک کر قریبی گھر میں داخل ہو گئے دیپالپور اہلی علاقہ نے ملزمان کو پکڑ کر حوالہ پولیس کر دیا جہاں ملزمان سے تفشیش جاری ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری ابرار سین اے این این نیوز دیپالپور خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں انٹرنیشنل ائرپورٹ پر انٹی نارکوٹیکس فورس کی کاروائی جدہ جانے والے دو مسافروں سے چھ سو چیاسی گرام نشاور گولیاں برامد ہوئیں ریپورٹ کر رہے ہیں ملک ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر انٹی نارکوٹ فورس کی کاروائی جدہ جانے والے دو مسافر سے چھ سو چیاسی گرام نشاور گولیاں برامد لودرہ کے محمد اجمل اولال محمد نیچی اے لین کی پرواز سے جدہ جا رہے تھے مسافروں درانے چیکنگ نشاور گولیاں برامد ہو گئیں اے این ایف نے دونوں مسافر کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے ملک ساجد اے این نیوز ملتان رکھ کریں گے خانپور کا جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر تمام کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس کی قیادت مسلم لیگ نون کے اے 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 شیخ فیاض الدین اور ایم پی اے حاجی محمد ارشد جاوید نکی رپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر اے تمام کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس کی قیدت مسلم لیگ نون کے اہمینے شیخ فیض الدین اور ایم پی اے آجی محمد ارشد جعوید کا رہے تھے ریلی میں زلی صدر مسلم لیگ نون یوت ونگ کاشف چودری سابق کانسلر ملک شمشاد علی رہنما یوت ونگ سلمان نواز سابق کانسلر ظلفکار رشید سیچی صدر نون یوت ونگ سنی لدھی کے علاوہ عبدال ستار رحمانی عمر چودری تارک مولوی کمر چودری ازگر تنویر رانہ کامران مدسر زفر شفیق مغل شیخ کیسر عباد رضا جٹ مدنی حامد لبانہ یار محمد رفاقت علی سمیت دیگر قصیر لوگوں نے شرکت کی ریلی میں نعرے لگائے گئے کہ کشمیر بنے گا پاکستان لے کے رہیں گے کشمیر شیخ حمید الدین حاکم قصیر روپوٹر اے این این نیوز خان پور خبر شامل کریں گے لوگرہ سے جہاں مٹوٹلی کے ریائشی علی محمد شاکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اس کے بتیجی کے قتل کی ایف آئی آر درج کرنے سے انکاری ہے آلہ حکام انصاف دلائیں مزید تفصیلات اگہ کر رہے ہیں عمران علی عوان اپنے اس ریپورٹ میں موزا مٹوٹلی کے ریائشی علی محمد شاکر نے لوگرہ میں میڈیا کو بتایا کہ میری بتیجی آسمہ گل دنوڑ کے علاقہ میں دو ماہ قبل قتل ہوئی تھی اس وقت پولیس کے آفیسران موقع پر گئے تھے اور انہوں نے میڈیکل کے لیے ہمیں ٹی ایس کیو ہسپتال کیروڑ پکا رہے فرک ڈاکٹروں نے بھاری رشوت لے کر غلط رپورٹ کر دی پھر ہم انکوئری کے لیے محکمہ صحت کے آلہ آفیسران کے پاس گئے لیکن کسی نے بھی ہماری فریاد نصد علی محمد شاکر نے کہا کہ میں انصاف کے لیے ہر آلہ آفیسر کے پاس جا رہا ہوں لیکن کوئی بھی آفیسر میری بات سننے کو تیار ہی نہیں علی محمد شاکر نے وزیر آلہ پنجاب آئی جی پولیس پنجاب اور ڈی پیو لودرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے انصاف فرام کیا جائے عمران علی آوان بیرو چیف اے این این رکھ کریں گے خانپور کا جہاں ٹریفک پولیس اور میسپل کمیٹری کی مشترکہ کاروائی غلط پارکنگ اور بلا نمری گاڑیوں کے چالان اور جرمانے کیے گئے ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور دین کو چوک پر ٹریفک جام رہنے کا معاملہ ٹریفک پولیس اور میسپل کمیٹری کی مشترکہ کاروائی غلط ٹریفک پارکنگ کرنے اور بلا نمری گاڑیوں کے چیلان اور جرمانے کر دیے گئے سب اسپیکٹر سید توقیر سیادی قانون کی خلاوردی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا سب اسپیکٹر ٹریفک پولیس سید توقیر چیف افیسر رانہ محمود کی حدایت پر غیر قانونی تجاوزات کرنے والوں کے کاؤنٹر اور پھٹے اپنے تحویل میں لے لیے گئے انکروچمنٹ افیسر بلال خان اسی کو غیر قانونی تجاوزات کی اجازت نہیں دیں گے انکروچمنٹ افیسر بلال خان شیخ حمید الدین حاکم تحصیل رپورٹر اے این این نیوز خان پور ملک بر کی طرح خان پور میں بھی کشمیری مسلمان سے اظہار یک جہتی کے لیے انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے زیرے تمام ریلی نکالی گئی جس کی قیادت تحصیل صدرکاری احتشام الحق اور جنرل سیکٹری کاری محاویہ قادر ڈاہر نے کی ریلی جامعہ مسجد محاویہ سٹی پھاٹک سے درخواستی تک نکالی گئی مزید تفصیلات چانیں گے شیخ حمید الدین حاکم کی اس رپورٹ میں خان پور ملک بر کی طرح خان پور میں بھی کشمیری مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کے لیے کشمیری انٹرنیشنل ختم نبوت کے زیرے تمام کشمیریری نکالی گئی جس کی قیادت تحصیل صدرکاری احتشام الحق اور جنرل سیکٹری کاری محاویہ قادر ڈاہر نے کی کشمیریری جامعہ مسجد محاویہ سٹی پھاٹک سے درخواستی چوک تک نکالی گئی اس موقع پر تمام مقاطب فکر سے تعلق رکھنے ہوا لوگوں نے شرکت کی اس کے علاوہ وقلہ صحافی سیاسی سماجی اور کاروبار شخصیت نے بھی کسی طرح نے شرکت کی اور ازاد کشمیری کے حق میں نعرے لگائے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان ہم لے کے رہیں گے آزادی شیخ حمید الدین حاکم تحصیل رپورٹر اے این این نیوز خانمہ رکھ کریں گے آزاد کشمیر کا جہاں کوٹلی ستیاں میں یوم یکچہتی کشمیر کے سسلے میں سابق نازم ملوٹ جعوید افتر انقلابی سیاسی اور سماجی تنظیموں کے مشتر کا تعاون سے ٹائنڈ ہلکوٹ پل پر ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں کشمیریوں سے ہزارے یکچہتی کے لئے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی گئی رپورٹ کر رہے ہیں نویز ستی جی یوم یکچہتی کشمیر کے سلسلے میں سابق نازم ملوٹ ستیاں جعوید افتر انقلابی وعدیگو سیاسی سماجی تنظیموں کے مشتر کا تعاون سے ٹائنڈ ہلکوٹ پل پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کشمیری عوام کے ساتھ ہزارے یکچہتی کے لئے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی مہمانے حصوصی ایم پی اے میجر لطاسب ستی پی پیوز پارٹی ہلکہ انے فیفٹی سیون کے رہنما آصف شفیق ستی پی ٹی آئی رینما راجہ احسان ستی مسلم لیگی رینما امیدوار چیئرمین حاجی حکنواز ستی سابق نازم جعوید اختر انقلابی حاجی صفدر زمان ستی اسسسٹنٹ کمیشنر کوٹلی ستیان زفر حسن نکوی ڈپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر کوٹلی ستیان ڈاکٹر عبرار الحق ستی ڈاکٹر سریمان ستی ممبر کشمیر کانسل عبدالحالق آسی اسسسٹنٹ کمیشنر تھورار راجہ محمد اذکار سمید مخلف سیاسی سماجی شخصیات صحافیوں اوام علاقہ سکولوں کے طلبہ وحساتہ نے بڑی تعدات میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت اور افواج پاکستان کو اب زبانی تقریروں اور ریلیوں ناروں سے ہٹ کر عملی اقدمات کرنے ہوں گے حکومت پاکستان کشمیر میں جہاد کا اعلان کرے اور کشمیری عوام کو اسکری تربیحت فرام کرے تو مودی کے ناپاک ازائم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائیں گے انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت ماضی کی گلتیوں کو بلا کر کامیاب سفارتکاری کے ذریعے دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر کی طرف دلائے نوید ستی تحصیل رپورٹر اے این این نیوز کوٹلی ستیان بلکے دیگر عصوں کی طرح منچن آباد میں بھی یومی یک جہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منایا گیا اس حوالے سے نکالے گئی ریلی میں تاجر تنظیموں سیول سوسائٹی طلبہ تنظیموں اور مذہبی جماعتوں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں محمد یونس جی ملک بھر کی طرح منچن آباد میں بھی یوم کشمیر بھرپور طریقے سے منایا گیا کشمیر ہمارا ہے اور سارا کزارہ ہمارا ہے کہ فلک شکاف نارے لگاتے ہوئے آج پانچ فروی کے حوالے سے منچن آباد میں ایک ریلی لکھا لی گئی اس میں تاجر تنظیموں سول سوسائٹی طلبہ تنظیموں اور مذہبی جماعتوں تحریک لبائک مناجل قرآن سمیت سینکڑوں شہریوں نے بھی شرکت کی ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان پاک فور زنداباد کے نارے بھی لگائے اور انڈیا مرداباد کے نارے بھی لگائے ریلی کی قیادت ڈی ایس پی منچن آباد اور سنرٹ کمیشنر منچن آباد نے کی اور اس موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے پولیس افسران کی نوجوان نے سب انسپیکٹر کاشف کامران کی قیادت میں سیکورٹی کے انتظابات سمالے ہوئے ہیں کیمرامین ٹیم کے ساتھ یونس کرل این نیوز منچن آباد آزاد جمع کشمیر یونین آف جنرلس کے مرکزی صدر جسراجہ نسار احمد خان کی ڈسک پریس کلب ہٹیاں بالا آمد نو محتخیب صدر پریس کلب سید عمر قازمی اور سیکٹری اطلاعات اور نشریات مبارک حسین آوان کو مبارک وعد پیش کی دریان اصنا صابق صدر محمد اسلام مرزا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر انہوں نے پریس کلب میں صحافیوں سے خطاب بھی کیا کشمیری قوم نے آج سے 32 ساتھ قبل اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لئے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو عبستہ کر کے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ریاض جمعہ کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ علاقہ نا چاہتے ہیں پندرت نیرو نے جادہ آزادی کو اس وقت سازش کے تحت ختم کرنے کے لئے اقوام مطیدہ میں شیخ عبداللہ کو مرادے جا کر یہ ایک ترخواست پیش کی کہ کشمیریوں کو جادہ آزادی سے رکھا جائے اور ان کو ہم وائدہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اپنی رائے کے تحت خیصلہ کرنے کا اختیار دیں گے جو اقوام مطیدہ کی نکڑا رہے ہیں انیس سو اٹھالیس میں یہ قراردار جب پاس ہوئی اس میں اقوام مطیدہ نے کشمیریوں کے ساتھ کو تسلیم کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کریں ہندوستان کے ساتھ علاقہ کریں یا خود مختار ہیں بدقسمتی سے پارٹی نائن میں اس قراردار کے بالکل متصادم ایک نئی قراردار منظور ہوئی جس کے طرح ہندوستان یا پاکستان کشمیریوں کو وہ جو بنیادی یاک خود مختاری والا ہے وہ چین لیا کے وہ دن اور آج کا دن کشمیری اپنی آزادی کے جنگ دار رہے ہیں لاکھوں کے تعداد میں نوجوان بزرگ خواتین کو روانیاں دے جکے اور شادت کے ردفے بفائز ہوگے اور آپ نہ آپ کے آزادی مانگ لیں لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ باردی جمرت استبداد ظلم و ستم اور تمام ایسی وہ کروائیاں جو ظلم سے آگے بھی کوئی لفظ نہیں ہے جو کہا جائے وہ استعمال کرنے کے باوجود کشمیری قوم کو آزادی کے آگ سے اس مطالبہ سے دستوردار کرانے میں ناکہ میں موجودہ معرضی حالات میں جب پانچ ستمبر کو پانچ ستمبر اس نے مودی حکومت نے جب یہ فیصلہ کر لیا اور مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کا مکمل طور پر وہ حصہ بنا کے جو وہ قوانین اس وقت رائے سے ان کو ختم کر کے جو فیصلہ کیا اس سے کشمیری قوم میں دوبارہ وہ جذبہ آزادی کا اس قدر قبرا کہ آج اتنے طویل عرصہ گزنے کے باوجود کشمیر لاک ڈاؤن ہے تانبی نیکی کوئی چیز دستیاب نہیں عدویات موجود نہیں حتی کہ تمام زندگی کے سارے وہ وسائل روک دیئے کے اور دنیا کے ساتھ آفتہ من قطع کرنے کے باوجود کشمیریوں کو وہ جس حد سے کہ وہ اقدار تھے اس مطالبے سے دستوردار نہ کروا سکتے ہیں آج کشمیر پر جو ظلم ہو رہا ہے حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فارٹی نائن کے اس قراردار کے روح سے یہ کشمیریوں کا وکیل بن کے حقوام عالم میں مقدمہ لے جا کے کشمیریوں کا اقدرانے کے لئے اپنا کردار ادا کریں بدقسمتی یہ ہے کہ جو پاکستانی قوم سے وابستہ امیدیں تھی قوم نے تو پوری کی کہ جو حکومت سے امیدیں وابستہ تھی اس میں کشمیری بلی طرح مایوس ہیں اور آج یہ محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ اس طرح نہیں در رہی اور دنیا سے وہ مدد اصل کرنے میں خارجہ پالیسی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے جس کے باعث کشمیری آج تنہائی کا باعث ہیں ظلم اور ستم کا شکار ہیں اور ان کی کسی طرح کے بلی پر مدد کرنے کے لئے دنیا کا ماہ سوائی تین ملکوں کے دنیا کو کوئی ملک ہماری مدد کو نہیں آیا ہم شکر گزار ہیں ترکی کے ہم شکر گزار ہیں ملائیشیا کے اور ہم شکر گزار ہیں چائنہ کے کے جنہوں نے ہماری آمائیت میں کئی آواز بلند کی اور دنیا کے جو اسلامی موالک ہیں اور باقی جو دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں جو بڑے دعوے دار ہیں چمپین بنے انسانی حقوق کے ان میں سے کسی کوئی اعلان توفیق نہیں دی کہ کشمیریوں کے آگ میں کوئی آواز بلند کر سکتے ہیں ہماری یہ جدو جہد انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیری کو مکمل طور پر آزادیں نہیں مل جاتی اور کشمیری اپنے آپ کے رائے دے گا استعمال اپنے مرضی سے نہیں کرتے خبر نگر سے فیلحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچڈی ڈاک ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہمارا نصب الین آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جافر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان آپ دیکھ رہی ہیں این این نیوز باخبر پاکستان